ملتان میں محکمہ زراد کے شعبہ ایکنومکس اور مارکٹنگ کی طرف سے جنوبی پنجاب کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈائریکٹر ایکنومکس اور مارکٹنگ نے منڈیوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں محکمہ زراد کے شعبہ ایکنومکس اینڈ مارکٹنگ کی طرف سے جنوبی پنجاب کی فروٹ اینڈ ویڈیٹیبل مارکیٹ کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں بیرو چیف ملتان رضا ملک سے رضا ملک آگاہ کیجئے گا جی بالکل ایکنومکس اینڈ مارکٹنگ دویزن کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا یہ ہے کہ جو غلہ منڈیاں ہیں اور فروٹ اینڈ ویڈیٹیبل مارکٹ سے ان کو ویڈیٹ کرنا ہے کہ ان کی گنجائز کس قدر ہے اور ان میں کیا کیا لوگوں کو آرکیوں کو جو سہولیات ہیں وہ فرام کی جاری ہیں اور کس نوعیت کا کاروبار ہو رہا ہے اور اس مختلف قسم کی جو سہولیات فرام کی جاری ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جانا تھا تجامزات کے حوالے سے کیا سولت آئی لائنمنڈیوں کی اور اس کے ساتھ ہے ڈینگی کے خلاف کس قدر کاروبار ہوئی ہے فروٹ پلائی کے حوالے سے کیا کاروبار ہی ہیں اور بزنس والیوم ریوینیو ٹیکسس کے حوالے سے بھی ان تمام امور کا جائزہ لینے کے لیے ایک سوچی ٹیم میں جہاں وہ تشکیل دی گئی ہیں ایکسٹر آسسٹن ڈائیکٹر زراعت ایک وارٹر وسیم اقبال ہے جن کے اصحابہ کیا ہے کہ وہ غلہ منڈی چیچہ وطنی اور خانے وال جبکہ ملکان زفرگار اور پہاولپور کا جائزہ لیں گے اور منڈیوں کے حوالے سے اپنی تفصیلی ریپورٹ پرام کریں گے جبکہ ایسی ساتھ ساتھ اہین کتر افسر ضائف مجید کو ملکان زفرگار اور درہ غازی خان کا کام صحبہ گیا کہ وہ ان کا جائزہ لیں گے بنیادی طور پر ان منڈیوں کی ایویویشن کے بعد ہی یہاں جو مارکی کمیٹی کا ساتھ ہے ان کی تریکٹر کے حوالے سے اور بہت رفیار عظام علیک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے